موسیقی ہلو فرنس گوڈ مانی بہت پاس سواغت کرتے ہیں چھات گن آج کی اس کلاس میں اور ریزننگ کی ایک بہت ہی بے ہیترین ٹاپک جسے سیلوگزم کے نام سے جانا جاتا ہے سیلوگ کے نام سے جانا جاتا ہے نیائے نگمن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی شروعات کریں گے باتیں ہوں گی چرچائیں کریں گے اور آپ کو پورے نیائے نگمن اور سیلوگزم پہ بھی ماسٹر بنائیں گے کسی بھی پرچھا میں چاہے وہ بینک کی پرچھا ہو آئی بی پی ایس کی پرچھا ہو ریجنل ریکیوٹمنٹ بورڈ کی پرچھا ہو آر بی آئی کی پرچھا ہو اسسسی کی پرچھا ہو ریلوے کی پرچھا ہو کسی بھی پرچھا ہو ہو یہ پرسن بہت بہت پوچھے جاتے ہیں اس لئے آپ کو صلاح دیا جاتا ہے کہ یہ پرسنوں کو بہت اچھی طرح سے آپ کر کے سیکھ کر لینے کا پریاز کریں گے آئیے سیدھے سیدھے بلکل سمیہ کو نابرباد کرتے ہوئے سیدھے سی لاک چپٹر پر آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں ایک ایک لائن کو یہاں سمجھنے کیا ہو سکتا ہے اور تب جا کر اس میں کام کریں گے بہتی رومانی انداز اور بہتی رومانٹیک انداز میں چھت گن ہم سب اس کی پرسطوطی کرن کریں گے آئیے سواگت کرتے ہیں آپ کا تو پوری کہانی چلنی ہے اور وہ ہے سیلوگزم کا سیلوگزم تو آج کی ٹاپک ہے ہماری سیلوگزم کا دیکھیں جو سیلوگ ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہے کیا اور پسن کے اسطر کیا ہوتے ہیں ایک کتھن ہوتا ہے یہ کتھن ایک نہ ہوگر کہ دو ہوتے ہیں دو ہی کتھن پہ اس کی کہانیاں چلتی ہیں دو کتھن تین کتھن چار کتھن سارے پریکٹس ہم لوگ کریں گے اور اس کے اندر میں جتنا بھی ہم لوگ کو نسکرس دے دے دو نسکرس دے دے تین نسکرس دے دے چار دے دے مطلب نہیں تمام کہانیوں کو آپ کے بیچ میں ہم سب اپنے ہم سب پرسطوط کرنے کا پریاس کریں گے چھتکن آپ کو یہاں بھی بتاتے ہوئے چلیں کہ نیائے نکمن پہ جتنا کلاس دائے گا تین کلاس چار کلاس پانچ کلاس اگدم چندہ نہیں کرنا ہے پوری کلاس آپ کے سامنے پرسطوط کی جائے گی سب سے پہلے سیلوگزم میں جو بچہ کو ہم کو سکھانا ہے وہ ہے کہ سیلوگزم میں کتنے پرکار کے واقعے پوچھے جاتے ہیں کتنے پرکار کے کتھن ہوتے ہیں ہے نا تو سب سے پہلے اس میں ہم لوگ سیکھیں گے کتھنوں کی پہچان identification of the identification identification of the of the سیلوگ statement identification of the سیلوگ statement سیلوگ کے کتھنوں کی پہچان سیلوگ کے کتھنوں کی سیلوگ کے کتھنوں کی پہچان ہم ساتھ کیا کریں گے سیلوگ کے کتھنوں کی پہچان کریں گے سب سے پہلے ایک کم اس کے علاوہ اگر کوئی بھی sentence آپ کو دیا ہوا رہے تو آپ کو کسی بھی قیمت پر آپ کو consider ہی نہیں کرنا بس سمپل سے بات ہے آپ کو consider ہی نہیں کرنا ہے دیکھیں کتھن جو ہوتے ہیں وہ ایک کتھن اس پرکار سے ہوں گے سب ہی بلی سب ہی بلی بکرے ہیں اس میں singular plural اگر بکرہ نہیں کر دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو singular plural اس اب نہیں لیا جاتا ہے دوسری سب سے important بات کہ کبھی بھی آپ اپنے آپ میں یہ ترک نہ کریں کہ سب بلی بکرہ کیسے بن سکتا ہے یہ سب ترک اس میں نہیں کیا جاتا ہے یہ سب ہی questions کے part ہوں گے یہ سب ہی questions کے part and passes ہیں اور اسی کے accordingly question بڑھتا ہے اس لئے آپ اپنے آپ میں یہ کبھی بحث نہ کریں گے کہ جو دیا ہوا ہے وہ یہ فلانہ ہے تو اس بات کبھی سے سب سے آپ بکھا لکھے ہی نا سہیں بلی بکرے ہیں یہ کبھی سب سے آگے کچھ بلی بکرے دیکھیں دونوں سنٹنس میں آپ گوھر کریے گا یہاں سنٹنس سے سٹارٹ ہوتا ہے سب سے یہاں سنٹنس ہوتا ہے اس سے یہ جو area ہے اس کو بولتے ہیں کاؤپولا یا پھر سبجیکٹ و پریڈکیٹ کا area آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم بس ایک example کو لے کر چل رہے ہیں بلی بکرہ یہ چاند تارے ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ دونوں positive statement ہیں آپ یہ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے کہ سبھی بلی بکرے ہیں positive ہے اور کچھ بلی بکرہ یہ بھی positive statement ہے دو positive statement اور negative statement سی لگ کے ہوتے ہیں ایک statement اس میں ہوتا ہے کوئی بلی کوئی بلی بکرہ کوئی بلی بکرہ نہیں ہے کوئی بلی بکرہ نہیں ہے یہ ایک ثارڈ statement ہو گیا اور سب سے لاسٹ statement ایک اور اس میں ہوتا ہے کچھ بلی کچھ بلی بکرہ نہیں ہے کچھ بلی بکرہ نہیں ہے بس اس کے علاوہ پورے سلوک پچھ یہ چار statement ہوتا ہے بچہ میرا statement کا پہچان کیسے کرے تو سیدھے ایک دم کلاس کے اندر میں رٹ لیجے چاہ statement آپ کا سب ہی سے شروع ہوگا چاہے statement آپ کا کچھ سے شروع ہوگا چاہے statement آپ کا کوئی نہیں سے شروع ہوگا چاہے statement آپ کوئی نہیں سے شروع ہوگا اس کے علاوے اگر کوئی بھی statement آپ کو دیا ہوا رہے تو سلوگ کے نیم وہاں پر لاغو نہیں ہوتے ہیں یہ کمان سو آیا ہے سو سے ادھیک آتا تب یہ مرض ہوتا ارثات پہلا نسکر نہیں نکلے گا کتنا جلدی آپ نکال لیے this is the statement and this is the conclusion پہلا statement نہیں نکلے second statement پہ چلی کوئی اور تنبو دیکھ کوئی اور تنبو کہاں یہاں کوئی ہے یہاں تنبو ہے جہاں پر دونوں ایک ساتھ دیا وہاں سٹیٹمنٹ لیجئے گا یہ کوئی نہیں لیوائے گا جہاں دونوں چیز common ہو جہاں دو لگاتار لکھا رہے گا وہ ہوا اس میں تو یہ نہ لے لیجئے جہاں دونوں لکھا ہو رہے گا ایک ساتھ اکتم یاد رکھ پسند کیا ہوگا نکل جائے گا یہ چھات گن سیلاب کے نیم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا سیلاب کو سمجھا ہوگا ارثات یہاں پر سید آپ چلا جائے کتھن دو نکلتا ہے جو بھی آپ سن میں دیا ہوا رہے گا کتھن ایک نکلتا ہے کتھن سکتے ہیں چار سے زیادہ نہیں اور نس کرسوں کی سن کی سن بھی دو تین چار پانچ ہو سکتا ہے ہم کو مطلب نہیں ہے سیمپل سی بات ہے پہلے والے سٹیٹمنٹ کو انکم ماننا ہے اگر انکم آپ کے پاس پچاس روپیہ ہے تو سو روپیہ کا سمان نہیں کھری سکتے ہیں انہی چیزوں کو ہم اس میں بنانے کا پریاس کرتے کہ کہانی کہہ رہا ہے میرا پوری کوشن میری کہہ رہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے اس بات کو آپ دھیان لگائیے ہو گیا مارکس پہلے رکھ لینا ہے مارکس لکھنے کے بعد دونوں کو مارکس لکھ لیجئے ہم سب سے پہلے کرتے ہیں جو کومن ورڈ کومن ورڈ کو باہر کر لیجئے کومن ورڈ ایک کومن ورڈ کتنا مارکس دیا گیا ہے پچاس دوسرے کتنا مارکس دیا گیا پچاس جو وہ نمبر آپ دیجئے گا پچاس مل کے کتنا بن مارکس کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر مرج نہیں کرے گا کیونکہ مرج اس لئے نہیں کرے گا کیونکہ دونوں کمان سو سے کیا ہے سو آئے سو سے ادھیک ہونا چاہیے سو دی ہوگا تو مرج نہیں کرے گا پہلا نسکرس بول رہا ہے تمبو نیچے ہے بیلٹ اوپر میرا بچہ تھوڑا کنگیوز کر سکتا کہ سر کنگیوز کنگیوز یہاں بھی تو نہیں جا سکتے تھے لیکن آپ کو یاد کرا دے رہے ہیں کہ جہاں پر نیچے بولا میں دیا ہوا رہے گا جہاں پر کنگیوز ایک ساتھ دیا ہوا تو وہی بلائی سٹیٹمنٹ لیجئے گا ایک دم اس کو یاد اکل یاد رینکنگ ٹیس میں پڑھ آئے تھے کہ جب دونوں اپنا آس تھان بدلتا ہے تو اس بیکتی دونوں مان کو پلس کر دینا ہے جس نے اپنا آس دوبارہ چینج کیا ہے مطلب لس ر مائنس ون آپ کو یاد ہوگا سی وہی کہانی ہے کہ اوپر بھی کہ نیچے بھی کون کہ لیں گے تو نیچے والا جہاں پر دونوں دیا رہے گا اس کو لینے کا پریاس کیجئے گا یہ پوری کہانی تھی جس کو سیلوک کے روپ میں دو اسٹیٹمنٹ ہوا تھا کئی کوشن میرے لائن پر چار چار اسٹیٹمنٹ پر پر آپ کر دیں گے پوری چپٹر ختم ہو جائے گا اور اب اس کے سارے پڑھاؤ ہیں جس سب بھی روپ سے مانسٹر بنانے کا پریاس کرتے ہیں جس آئیے آگے کے پر چلتے ہیں چھتے ایک فول فلیجر کوشن کمپلیٹ کوشن آپ کے پاس لیک کر کے لائیں سی لاغ کا کثن کہتا ہے کہ سب ہی چھتے چونک نسکر دیا ہے اور آپ اسی پر کار دیا ہوا رہے گا دیکھ پہلا اتر ایک دیجئے یدی نسکر ایک سہی اگر ایک نکلے گا تو اتر one option کلک کیجئے گا یدی نسکر دو سہی ہے تو دو option کلک کیجئے گا یدی یا تو ایک یا دو نکلتا ہے یہ ابھی پڑھائی بھی نہیں ہے پڑھائی ایک یا دو نکلتا یہ ایدھر پیر بنتا ہے چھات گن یا والا انصر کب ہوگا کہا دینا ہے وہ ابھی نہیں پڑھائیں ہیں ابھی آپ کو اپسن ایک دو چار پانچ پر فوکس کرنا ہے پہلا اپسن ایک ایک سہی ہے دو اپنا اپنا اپسن کب ماریں گے جب اپنا نسکرس دو نکلے گا یدی نہ تو ایک اور نہ ہی دو نکلتا ہے تب اپسن نمبر چار ماریں گے ایک اور دونوں نکلتا ہے اپسن نمبر پانچ ماریں گے اپسن آپ کو دیا ہو رہے گا ایک جب اپسن آپ کو ریپیٹ کرے پہلا تو ایک بہو اپسن سیکنڈ سے بھی کم کا وقت لے گا لک مار نمبر دوسری ایک اور سیلوگ کا ایک اور نیم میں بتا دینا چاہتا ہوں سیلوگ کا نیم ایک نیم تو آپ پڑھا چکے ہیں پہلا ایک نیم آپ کا کیا ہے کہ دونوں common word کا مان جو دونوں common word ہے اس کا مان آپ کا کتنا آنا چاہیے تو آپ نے پڑھا ہے کہ دونوں common word کا مان آپ کا 100 سے ادھیک ہونا چاہیے یہ آپ نے پڑھ دیا ہے دونوں common word کا مان 100 سے ادھیک ہونا چاہیے تب ہی نسکرس نکلتا سیلوگ میں اور تب یہ statement مرج ہوتا یہ یاد رکھئے گا جب تک 100 مان ہے گا statement مرج نہیں ہوگا ٹھیک سیلوگ کا ایک اور نیم ہے کہ اگر آپ کا یہاں لگ دیتے ہیں پہلا کثن پہلا کثن ٹھیک ہے نا یہاں لیتے ہیں دوسرا کثن پہلا کثن دوسرا کثن تو نسکرس نسکرس یہ ایک دم یاد رکھئے گا اگر پہلا کثن پوزیٹیو ہے دوسرا کثن بھی پوزیٹیو ہے تو نسکرس بھی ہمیسا کیسا نکلتا ہے پوزیٹیو یہ یاد رکھے گا پہلا کثن پوزیٹیو ہے دو پوزیٹیو ہوتا اور دو نیگیٹیو یہ تو آپ کو پرہا چکے ہیں یعنی پہلا کثن پوزیٹیو ہے دوسرا کثن پوزیٹیو ہے تو نسکرس بھی ہمیسا کیسا ہوگا پوزیٹیو ہوگا ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیجئے دو پوزیٹیو سے نیگیٹیو نکلے گا ہی نہیں یہ دیکھیں کتنا آسانی سا آپ کو آپ چیک کرنے کا بھی جو نہیں پڑے گا آپ دیکھ کہ پوزیٹیو دوسرا پوزیٹیو تو نسکرس ہمیسا پوزیٹیو ہوگا نسکرس یاد کلیجی کہ نیم نمبر دو سی لوگ نیم نمبر دو پوزیٹیو 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 پڑھ لیے تھے کہ وہ مانائے گا تب مرض ہوگا ایک نیم اور پڑھ پوزیٹیو پوزیٹیو دوسرا بھی پوزیٹیو تو ہمیسا کسی آئے گا پوزیٹیو اگر پہلہ کثن نیگیٹیو ہے دوسرا بھی نیگیٹیو ہے نو ریزلٹ آئے گا نو ریزلٹ یہ بھی آپ کو یاد ہوتا ہے کوئی ریزلٹ ہی نہیں نکلے گا وہ بھی ہم ایک کر کے کرا کے آپ کو دکھا دیں گے یہ مائنس مائنس پلس نہیں ہوتا بس اتنا یاد رکھئے گا اب پہلہ کثن پلس ہے دوسرا مائنس ہے پلس و مائنس کیا ہوتا مائنس تب ریزلٹ آخر کیا نکلے گا نیگیٹیو نکل سکتا ہے پھر آپ کثن مائنس دوسرا پلس ہے تو ریزلٹ کیسا آئے گا مائنس بس اتنا ساب دیماغ میں بیٹھا کر رکھیں گے مائنس 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 پلس ہوتا ہے یہاں پلس نہ ہو کر سیدھے نو ریزلٹ ہو جائے گا اس کو اتنا رکھنا ہے سیدھے آپ کار دیجئے کتنا سمی کا بچت ہوگا یہ آپ کل پنا کر لیجئے کیونکہ آپ نے جس پڑھا ہے کہ دو positive statement رہتا ہے تو نگیٹیو statement دیا ہوا ہے تو اس نگیٹیو statement کو سیدھے سیدھے آپ cross کر دیجئے because this negative statement wouldn't be possible in the given statement okay تو چھتگیو اب آئیے کہ ایک ٹو پہلا چیک کر لیتے ہیں پہلا کمارس کتنا دینا ہے سب ہی ہے تو اس کو کتنا ملے گا سو اس کو کتنا ملے گا پچاس پھر یہ بلک کتنا ملے گا سو اس کو کتنا ملے گا پچاس ٹھیک ہے نا کامن ورڈ ایتو ابھی آپ کو لیک لیک سکھائیں گے یاد رکھ لیجیے کامن ورڈ دون ہم کامن ورڈ کون ہے چھاتا 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 پھلا چھاتا پھلا چھاتا کمان کتنا ہے پچاس دوسرا چھاتا کمان ہے سو پچاس پھلا سو مل کر ہو گیا دیڑ سو مزہ آ گیا سو سے جہاں جاتا آئے گا یعنی کہ مرچ کرے گا اب ہم اسٹیٹمن کو سیدھے سیدھے ہاں پھر مرچ کر دیں گے مرچ کا اٹھا لینا نیچے مارکس بیٹھا کے اپنا سمیں برباد مد کیجئے کیونکہ پہلے ہی پوزیٹیو نیگٹیو سیس کو نکال چکے کہ یہ نہیں کلے گا چھوک ہے چھوک نیچے لیف ہاپ آرام سے جا سکتے ہیں چونکہ مان میرا کتنا آگیا دیل سو میں پہلے کہا مان آپ سو سے ادھیک آئے گا آپ سٹیٹمنٹ میں کہیں بھی اوپر سے نیچے جا سکتے ہیں چونکہ کتنا روپیہ کا ہے پچاس روپیہ آرام سے خرد آئے گا ارثات نسکرس نمبر ایک نکل رہا ہے سیدھے اپسن یہاں کہ لیجئے دیجئے ایک صحیح ہے تو اپسن نمبر ایک صحیح ہے تو آپ نے دیکھا چھتگن پورے سیلوہ کے دوران میں کتنا بہترین چپٹر ہے سر بس تیچرز کا پڑھانے کا انداز ہونا چاہیے جو آپ بہت 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 سبجیکٹ ڈگ رہا تھا آپ کو ابھی تک سیلوہ پر چھوڑ کرتے ہیں کہ یہ رول آپ نے بہت بہت اچھی طرح سے گہن کرنے کا پر آج کی پوری کلاس آپ کو پورے سیلوہ پر کئی کوشن پر دکھاتے ہیں تاکہ little bit confusion آپ کے جہن میں نہ رہے آئیے آگے پر سنگ کیور آپ کو لے دوار ہیں نسکس کہتا کچھ کارے دوار ہیں اور سب دوار کیا ہیں کارے ہیں آئی آگے کیور دیکھتے ہیں چلے جائیں پچاس 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 سب ہی سے 150 ٹھیک ہے نا common word common word common word کون ہے می 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 دونوں کو مانکس پچاس پچاس مانکس کتنا ہے سو یعنی کسی بھی قیمت پر اوپر سے نیچے سو پر نہیں جا سکیں گے کار دوار کار اوپر دوار نیچے کہانی ختم سوچنا بھی گناہ ہو جائے گا کیا کہنا ہے یہ مزا کریے گا دیکھیں میں ایک جیون کا بہت بہت بڑا صلاح دیتا ہو کہ کسی جگہ پر آپ کوئی بھی چاہے ہو جگہ ہو کہیں بھی کچھ بھی کام کرتے ہیں شروع میں جم کے محنت کر دیجئے بسواس جگہ لیجئے سم مندیت بیکتی پہ اور اس کے بعد خوب مست ماری میرا یہی صدحانت رہتا ہے دیکھ میں نے پہلے کیا کیا جم کے میں نے پہلے کام کر وائی آپ سب کو آپ خود لگ رہا کہ پین پکڑنے کا ضرورت ہے آپ ہی بتائیے تو پین کیوں پکڑا رہے ہیں ہم سب کو آگے نیکس آپ کو بلتا سو اور پچاس دیکھ لیجئے سب سے پہلے دوار دوار اور کار ہم تو جاہی نہیں سکتے ہیں دوار اور کار کے پاس میں اور ایسے بھی یاد رکھے کچھ سے کبھی سب ہی نیکل سکتا ہے سو بہت اگے نیکس نیکلتا ہے چھات گن اس بات کبھی سو سے کھال رکھے گا کہ سلوک کس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتا ہے آئیے آپ آگے کی پرس لے کے چلتے ہیں اور دو دو نس کرس کیا تیت نس کرس لیتے چار نس کرس لیتے اور سب ہی سکتے ہیں اپنے کرتے چلے جائیے سب ہی سے ہے کتنا سو کتنا پچاس کچھ سے ہے کتنا پچاس پچاس ہو گیا پہلا نمبر میں کتنا ہے سب ہی کتنا دیں گے سو کتنا دیں گے پچاس کوئی نہیں دونوں کو کتنا دیں گے سو کچھ کتنا کتنا پچاس پچاس دونوں کتنا میرا کیسا ہے پوزیٹیو ہے ارے بابو تم نیگیٹیو والا یہاں کیا کر رہا ہے پوزیٹیو سے بھلا کبھی نیگیٹیو نکلتا ہے تو دون نمبر کو تو یہ نیگیٹیو کی آوقات کہاں ہیں یہ دکھائیں گے آپ کہ نیگیٹیو بھی نکلتا ہے وہ ایدر پیار اگزام میں آپ سب common word common word سب اپ نیگیٹیو میرے لکھنے کے لیے کلاس میں سمجھانے کے لیے common word ہے بلب اور بلب دیکھ لیجئے بلب بلب اور بلب پہلے بلب کمان کتنا ہے سو دوسرے بلب کمان کتنا ہے پچاس مل کے کتنا ہو گیا ایک سو پچاس میں مرز ہوگا مطلب کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں پہلے آپ کو سکھا چکے ہیں آئیے پہلا statement ہے برطن کا اور table کا برطن نیچے ہے table اوپر ہے آرام سے جائیں گے یہ میرا income ہے برطن کے لیے کتنا ہے پچاس روپیہ کا ہے اور برطن کتنا ہے سو روپیہ کا ہے اب یہاں دیکھیں برطن آپ کے پاس یہ income ہے اوپر والا income ہوتا ہے نیچے والا خرچ کرنا ہے آپ کو پہلے بتائے گیا برطن یہاں کتنا روپیہ کا ہے آپ کے پاس 50 روپیہ کا یہاں برطن کتنا ہے 100 روپیہ کا کیا 50 روپیہ سے 100 روپیہ کا سامان کھردہ جا سکتا ہے بلے سر کھردہ جا سکتا لون لینا پڑے گئے یہاں لون لینے کا کوئی اپائے نہیں ہے نیسکس نمبر 1 یہی پہ کینسل ہو گیا اب آ جائیں گے برطن اور ٹیبل برطن نیچے ہے ٹیبل اوپر ہے برطن کتنا ہے 50 میرا نکل گیا تو بہت ہی منوٹ طریقے سے ایسے پسنو کو دیکھا جاتا ہے سمجھ کر نکل 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 دوسرا کا کوئی جگہ نہیں تھا پہلا کا بھی جگہ نہیں نکلا اس لئے جگہ نہیں نکلا کیونکہ 250 کا رسپیکٹ پہ یہ سب مات دکھے کہ سب ہی سے سٹیٹمنٹ ہے کی کوئی سہ ہے کی کچھ سے ہے وہ سب شروع میں دیکھ کر کہ کہ آگے اور بڑھ رہے ہوں گے آپ کسی لوگ پر بھی کمانڈ ہوتا چلا آرہا ہوگا تو کون سا سٹیٹمنٹ دیئے گیا کون نکل نمبر تین بہت بہت دھنیوار چھاتکن چھاتکن دو دو سٹیٹمنٹ اور چار چار کنکلوزن کے ساتھ آپ کے بیچ میں بست ہوں دو سٹیٹمنٹ ہیں چار کنکلوزن کہتا ہے کچھ بس سڑک ہے چلی کام کی جی اپنا کچھ سٹیٹمنٹ ہے پچاس پچاس سب ہی سٹیٹمنٹ ہے سو پچاس کچھ سے پچاس پچاس کچھ پچاس پچاس کچھ پچاس پچاس کچھ پچاس پچاس پہلا کام ہم سب کو سٹیٹمنٹ اور کنکلوزن کے ریسپیکٹ میں یہ کام کر لینا ہے آپ نے دیکھا کہ پورا سٹیٹمنٹ اور کنکلوزن میں چار کنکلوزن تھا ہم پانچ بھی لے سکتے تھے چھے بھی سکتے ساتھ میرے پیڈی پینٹ کرے گا کہ ہم کتنا کنکلوزن لیں لیکن چار سے زیادہ کنکلوزن نہ کبھی پوچھا نہ کبھی پوچھے گا یہ بھی آپ زان لیجے کہانی ہے پورا آپ دونوں میں common word نکال لیجے دونوں common word دونوں common word سڑک اور سڑک دونوں کا مارکس کتنا ہے سو مارکس ہے دونوں کا مارکس کتنا ہے سو بتائیے ہم نے پہلے کہا کہ جب مارکس سو آئے گا یعنی سنٹینس مرز نہیں کرے گا اب ایک ایک سے کچھ بھی نکل سکتا یہ تو آپ جانتے پہلا میں بس اور میج بس اوپر میج نیچے کسی قیمت ہم آ جا سکتے تھے نہیں آ جا سکتے کہا نہیں ختم ہو گیا پھر میج اور میج نیچے بس اوپر آہی جانے سکتے ہیں پھر سڑک اور میج سڑک اور میج دیکھیں اس میں آپ کو میں اوپر بھی ہے سڑک نیچے بھی لیکن یہ سڑک کو نہ لے جہاں دونوں چی لکھا رہے سڑک اور میج دیکھیں سڑک اور میج جہاں دو ورڈ لکھا رہے ایک ساتھ وہ لینا ہے سڑک 50 روپی سڑک میج 100 روپی میج 50 روپی سامان کیا کریں خرید لیں میں پہلے ہی کہاں ہوں کہ یہ ورڈ ایریا آپ کا انکم کا ہے اور یہ ورڈ ایریا آپ خرج کا ہے آپ کے پاس میج 100 روپی کا ہے یہاں میج 50 روپی خوب آرام سے خرید سکتے ہیں آپ کے پاس 50 روپی کا ہے یہاں بھی 50 روپی خوب آرام سڑک اور بس اس کو لیں سڑک 50 روپی کا ہے سڑک 50 روپی ہے بس 50 روپی سے ہے اس لئے خوب آسانی سے نمبر چار بھی نکل جائے گا اور تھا دیئے گئے جہاں پر میرا چار چار سٹیٹ پرنٹ ہے نسکرس نمبر 3 اور نسکرس 4 خوب مجھے سے نکل رہا ہے تو نسکرس نمبر 3 اس کا آنسر کیا ہوگا نسکرس 3 4 نکل رہے کیا کہنا ہے بس اتنا دھیان رکھے گا کہ سڑک اور بس آپ دیکھ لیں کہ سڑک یہ سڑک لے ایک دم کنفیوز مت کی جہاں دونوں لکھا ہوا رہے سڑک اور بس آپ کو بلکل بھی چندہ کرنے کی آپ شکتہ نہیں آئیے آگے کی پرس کی اور آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کوشن لکھ رہے ہیں چھات آئیے سواغت کرتے ہیں پھر کوشن پہ لے چلتے ہیں کوشن لیے ہیں سبھی کپ چھڑ ہے کچھ چھڑ ہا تھوڑے نسکرس چل رہا ہے سبھی چھڑ کپ ہاں سبھی چھڑ کپ ہاں نمبر فور کچھ ہا تھوڑے کپ ہاں کچھ ہا تھوڑے کپ ہاں ہاں کچھ statements with the four conclusions my dear friends اٹھے کسی کچھ میں آپ کو option دیکھ دے رہا ہے کوئی نہیں نکلتا ہے کیول ایک نکلتا ہے کیول دو نکلتا ہے ایک اور تین نکلتا ہے چار نکلتا ہے یہ آپ کو دیا ہو رہے گا تو سبھی کپ چھڑ ہے کچھ چھڑ ہا تھوڑے ہاں سبھی کچھ کچھ چھڑ کچھ 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 بچاس چھات میں نے آپ کو کئی ریسپیٹ پر یہ باتیں بتائی ہے یہ باتیں میں نے کہی ہے کہ پوری کہانی جو ہوتی ہے چپٹر کی 150 پر ہم بیس کر بناتے ہیں سارا کوشن بنے گا possibilities کا case ہوگا ایدھر پیر اور ایک possibilities کچھ ہوگی بہت مجھ سے بنا کر دکھائیں گے چلی دیکھ دیکھ سارا بیس کوشن کو بناتے ہیں چھڑ اور چھڑ یہاں پر کامن بڑ ہے 50 50 100 دونوں کمان کتنا آیا 100 آیا ہے کسی بھی قیمت پر مرز نئی ہوگا اوپر سے نیچے اور نیچے سوپر کوئی بھی یہاں پر نہیں جا سکے گا کوئی بھی کہنے کا مطلب نہ تو کپ نیچے آئے گا نہ تو چھڑ نیچے آئے گا چھڑ اوپر جائے گا چلی اکھے کر چلتے ہاں تھوڑ اور چھڑ نیچے چھڑ اوپر کہان یہ ختم لیکن ابھی کہانی نہیں ختم کریں نیچے بھی یہ چھڑ نہ لیکن یہ چھڑ لیں گے یہ چھڑ میں نے پہلے کہا کہ جہاں دونوں ایک ساتھ لکھا رہے گا اس کو لینا ہے یاد ہے نا بھولیے کہ سر چھڑ اوپر تھا نیچے تھا دونوں کا مان سو آیا تھا اوپر نیچے کیسے جا سکتے تھے کسی بھی کیمت پر آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے چھڑ ایک سٹیٹمنٹ میں لکھا ہویا ہے تو ہاں تھوڑہ پچاس چھڑ پچاس چھڑ چھڑ پچاس آرام سے نکال جا سکتا ہے سو نسکس نمبر ون اے سوری نسکس نمبر نکل تو گیا چھڑ پچاس چھڑ پچاس چھڑ نمبر سمجھ چھڑ نیچے تھا جہاں دونوں ایک ساتھ نکلے گائن چھڑ 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 نکل سکتا ٹھیک نا آگے چھڑ چھڑ نیچے چھڑ نیچے چھڑ 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 سے نیم کو سیکھ لیتے ہیں چھڑ ارثات دیئے گے کتھن سے نسکس نکل رہا ہے سو دا کریک ٹانسر نسکس نمبر وان آئیے اب آپ کو اور آگے کی پسند کو لے کر چلتے ہیں اور کوش کوشن کراتے ہیں تاکہ پورا چپٹر آپ کا اکستم ہو جائے ہنڈی ہو جائے آئیے آگے کی پسند پور چکے سواغت کرتے ہیں جھاتکن اگلے پسند پور آپ کو لے کر کے چل رہے ہیں کچھ کچھ دونوں پوزیٹیو ہے سیٹ کر لیجے دو تین کام کر لیجے دیکھ لیجے کوئی دیکھ لیجے نیگیٹیو پوزیٹیو سے بھلا نیگیٹیو نکلتا ہے اس کا کہانی کلوز کر دیجے اپنا اس کے بعد مارکس دیکھ لیجے پچاس 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 کچھ سے پچاس پچاس کچھ سے پچاس پچاس سب ہی سے ہے ہنڈیڈ فیپٹی ہو گیا سیٹ ہو گیا سارا کچھ چلی کام کرنا شروع کرتے ہیں کامن ورڈ پینسل دونوں کمان ایک سو نہ تو اوپر سے نیچے نہ تو نیچے سے اوپر لیکن بیس بار بتا رہے ہیں جہاں سیم لکھاو رہے گا وہاں گوھر کریے گا ہو سکتا پہلا والا کوشن میں سیم لکھاو ہوگا اور ہم اسکیپ کر گئے ہوں گے تو آپ اپنا اچھا سے دیکھ کر بنا لیجے گے جس جس کے کپو والا اور چھڑو والا جو کوشن بتایا تھے اس میں ہو سکتا کہ ایک کنکلوجن پر ہم اسکیپ کیے ہوں گے تو اپنا دیکھ کر بنا لیجے گا اگر ایک میں پینسلیں پستکیں پینسلیں ادم آرام سے دونوں سیم میں نکالیں گے پستک پچاس روپیہ کا پستک پچاس روپیہ کا پینسل پچاس کا پینسل پچاس کا آرام سے نکل گیا پستکیں پینسلیں پستکیں پینسلیں آرام سے جا سکتے ہیں پینسل پچاس روپیہ کا ہے پینسل پچاس روپیہ کا پستک پچاس روپیہ کا پستک سو روپیہ کا بلا بتا یہ تو پچاس روپیہ آپ کے پاس ہے ہے نا تو چھاتکنس کونسا نسکرس میں نکلا نسکرس تین صحیح ہے دیکھیں اتنا سارا نسکرس دیا ہوا تھا اس میں کیول نسکرس تین کیا ہے صحیح ہے ہم کو کتنا وقت لگ رہا ہے اب بولی کے سر مشکل سے دو سے تین سیکنڈ میں آپ انصر دے دے رہے ہیں اور پین پکڑنے کی جووت نہیں ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم بچہ کو سی لوگ پڑھائیں گے تو ہم پین نہیں پکڑائیں گے یہ میرا پہلا سرط ہوتا ہے آئیے نسکرس کیوں لے کے چلتے ہیں کتن کہتا ہے سبھی کورسیاں دروازیں ہیں جلدی سے کر لیجے پہلے positive positive negative کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے یعنی کہ سبھی کو ہم لوگ دیکھیں گے کتنا مانکس دیں گے اس کو سو اس کو پچاس اس کو سو اس کو پچاس پھیرا جائیں گے اس کو مانکس کتنا دیں گے سو اس کو پچاس اس کو سو اس کو پچاس اس کو پچاس اس کو پچاس اور اس کو بھی پچاس ہو گیا سارا کہانی تو کتھن اور نشکس دونوں ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں ایک دمارام سے کہیں کوئی دکت نہیں ہے ہو گیا اب آگے کی اور چلتے ہیں دونوں کو نکالتے ہیں چکے نا پہلا سٹیٹمنٹ پہ چلے جائیے پہلے کومنورڈ نکالیجے دروازہ اور دروازہ دونوں کا مان کتنا ہو گیا ایک سو پچاس یعنی پورے سٹیٹمنٹ میں ہم کہیں بھی دوڑ پائیں گے اوپر سے نیچے نیچے سوپر نیچے سوپر اوپر سے نیچے کہیں بھی جا سکتے ہیں کوئی رکھا وٹ نہیں ہے کیونکہ جو کومنورڈ ہے دروازہ اور دروازہ دونوں کو مان 150 آ چکا ہے کرسیاں کلم کرسیاں سو کرسی سو روپیا کا کلم بچاس روپیا کا آرام سے نکال گیا یہ بھی نکال گیا پہلا کو دیکھت ہے کلم اور دروازے کلم نیچے ہے دروازہ بھی نیچے ہے دروازہ اوپر بھی ہے کہیں سے کہیں جائیں گے کلم اور دروازہ ہم پہلے بولیں کہ ایک ساتھ جو لکھا رہے گا اس کو لینا ہے کلم دروازہ یہ دروازہ نہیں لیں گے یہ دروازہ لیں گے جہاں ایک ساتھ لکھا ہو گا رہا تھا آپ کو میں نے کئی بر بتا ہے کلم سو روپیہ کا ہے کلم دیکھیں یہاں پچاس روپیہ کا ہے پچاس روپیہ کا سمان سے ہم سو روپیہ کا سمان نہیں کھری سکتے ہیں ختم ہو گیا کلم اور کرسیاں کلم نیچے ہیں کرسیاں اوپر ہیں کلم سو روپیہ کا ہے کلم پچاس روپیہ کا پچاس روپیہ کا سمان سے سو روپیہ کا سمان نہیں کھری سکتے ہیں کلم کرسیاں کلم نیچے کرو ٹھیک ہے کلم پچاس کا ہے کلم پچاس کا ہے کرسیاں پچاس روپیہ کا ہے کرسی سو روپیہ کا آرام سے کھرید لیجئے گا تو اس کتھن سے میرا دو نسکرس نکلا اور نسکرس ون تتھا فور نکل رہا ہے ون تتھا فور نکل رہا ہے تو آپ نے دیکھا چھا دن کی کتنے آسان طریقے سے 150 کی نیم یوز کرتے ہوئے ہم سب ایسے پرسن کے اتر دے پانے میں کامیاب ہو رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ 150 کرول کو آپ نے بہت ہی خوبصورت انجاز سے سمجھنے کا پریاس کیا ہوگا اور بہت اچھی طرح سے آپ سمجھے ہوں گے کل کی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی جہاں پر ہم سب ایدھر پیر کی باتیں کریں گے اور کچھ کوشن آپ کو اور بھی پریکٹس کرا دیں گے صرف آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ اسٹیٹمنٹ کا مرج کب ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ تب ہی مرج ہوتے ہیں چھاتگین جب دونوں کتھنوں میں دیئے گئے دو کتھنوں میں دیئے گئے دونوں کتھن پر دیئے ہوئے معنوں میں آپ کا دونوں کا ویلو جو ہونا چاہیے وہ آپ کا سو سے ادھیک ہونا چاہیے کل کی کلاس ہمارے تین تین اسٹیٹمنٹ پر ہوگی پھر چار چار اسٹیٹمنٹ پر چلیں گے پھر ایدھر پیر اٹھائیں گے ابھی پہلے تین اور چار اسٹیٹمنٹ ختم کر لیں گے تب جا کر کے ایدھر پیر پڑھائیں گے بس سمجھنا گے یا پہلے ایدھر پیر پڑھا لیں گے دیکھا جائے گا کچھ بھی کر لیں گے کل کی کلاس میں تو بہت بیسے اسٹیٹمنٹ سے کھیال رکھیں گے کہ نیم کیا ہے سیلوک کے پورے نیم کو آپ میں ساتھ کریے گا سو اور پچاس کس کو پچاس دینا ہے کس کو سو دینا ہے یاد رکھے گا اور چلتے چلتے ایک چیز بہت ایمپارٹنٹ روپ سے بتانا ہے ایک پریاست کر رہا ہوں کہ جس میں سپوچ کیجئے کہ کھڑکی اوپر بھی ہے اور کھڑکی نیچے بھی ہے اور کنکلوجن کر رہا ہے کھڑکی اور دروازہ تو آپ دیکھیں کہ کھڑکی دروازہ جس اسٹیٹمنٹ میں ہے وہ والا کھڑکی لینا ہے اس کو کبھی گلتی نہیں کیجئے گا تو آپ کہیں کہیں کوشن رانگ کر دیں گے تو امید کرتے ہیں کہ پورے سی لوگ کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھیں ہوں گے کل کی گلاس میں پھر ویسٹری چرچائیں کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ سب بخیر بابائی